باہر جو سٹیڈیم کے سولہ سے زیادہ رولز رائسنگ کھڑی تھی اور آج امریکن یہ ایک امریکن چینل پہ آیا ہے کہ اتنی ویلتھ جو ہے وہ بھارتی نزاد لوگوں میں ہے یہاں پہ امریکہ کنٹر سیکرٹری اوورسیز پاکستانیز منظور کاکڑ کا قائمہ کمیٹی سمندر پر پاکستانی کے اجلاس میں انکشاف کہا حرم میں جتنے بھی بیکھاری پکڑے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں پاکستان سے جہاز بھر کر بیکاری بیرونے مل جاتے ہیں ان کا جو ایک ایونٹ ساکھ جہاں انہوں نے کھلاڑیوں کو مینڈل دیئے اس وقت جمہوں کا ایک ایک گھر ایک ایک جنگل ایک ایک کھنڈر جمہوں کشمیر سرکشابلوں کے نشانے پر ہے اس میں جمہوں کو پوری طریقے سے جمہوں کشمیر کی سرکشابلوں نے گھیر لیا ہے جمہوں کے چپے چپے پر سینا پولیس اور سی آر پی ایف کتن آتی ہے جمہوں کے ہر ایک کونے کو چھانا جا رہا ہے آتنکیوں کو دھوننے کے لیے اس سمیں سینا بڑے آپریشن کو انجام دے رہی ہے آتنکیوں تک پہنچنے کے لیے ہر سنسان علاقے تک اس سمیں سرکشابل پہنچ رہے ہیں جمہوں کشمیر کے اندر بھارتی یہ سینا اپنے رودر روپ میں جو ہم نے دیکھا تین دنوں میں پچھلے کل پرسو نرسو تین دنوں میں تین جگہ اٹیک ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کس طریقے سے ہندووں سے بری ایک بس پر حملہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان والے جو ہے پاکستان کی ادورہ پوسٹ جو آتنکی ہیں وہ بھارتی سینا کے کیمپ پہ حملہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی پاکستان کے دوارہ بھارتی سینا کی ٹکڑیوں پہ اٹیک کیا جانا بھارتی ناغرگوں پہ اٹیک کیا جانا پچھے اس طور پر گیر مسلمان جتنے بھی ہندو ہو سکھ ہو ان سب پر اٹیک کیے جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اکثر ایسا کشمیری گھاٹی میں کرویا جاتا رہا ہے پاکستان کے دوارہ اب اس کے جواب کے لیے اس کے جواب کے لیے اس کے بدلے کے لیے جو ہے سینا نے کمر کس لی ہے اچھے سے اور اسی چیز کا جو ہے یہاں پر نیواران بھی ہونے کے پوری پوری تیاریہ کر لے گئے ابھی بھی آپ دیکھو تو ساپ سمجھ میں آ رہا ہے کس طریقے سے سینا نے بہت ہی فاسٹ بہت ہی فاسٹ یوجنے بنائی بلکل کتنا فاسٹ مکینیزم ہے اور یہ سرکار کا تیسرا ٹرم ہے اچھا یہ جو ٹائم ہوتا ہے کسی بھی سرکار کے لیے حالانکہ اس سرکار کے تو پروب چیزی رہیے گی یہ سینا اچھی ہوئی ہے مگر ویسے بھی پھر ان کا جو ان کی ٹیم برک ہے دوسرے کے ساتھ ان کا دوسری طرف میں سب سے پہلے تو دو چیزوں کو منشن کرنا چاہوں گا جو کہ انتہائی افسوس نہ آگے آپ کے نیشنل میڈیا کے اوپر ایک ہمارے کھلاڑی ہیں کرکٹ کے سب سے پہلے انہوں نے پتھانوں کے خلاف بات کی اجازہ احمد انتہائی متضاد بات بری 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 بات کی پھر اس کے بعد ایک اور کھلاڑی آیا ہے تو انہوں نے سکھوں کے بارے میں بات کرتی کس مو سے بات نہیں کرتی کبھی آپ پھٹھانوں کو سنگل اوٹ کر رہے ہیں کبھی آپ سکھوں کے خلاف بات نہیں کرتی تو یہ مرالٹی کے پوزیشن ہے اب آگے چلیں بڑے بڑے اس میں جو پرانے آپ کے کھلاڑی آئے تو انہوں نے بتایا کہ ٹیم ڈیوائیڈڈ بلکہ شاہد افریدی صاحب کی باتوں کو بڑے کنٹروورسلی انہوں نے بنایا کہ شاہد وہ اپنے داماد کے حق میں بول رہے ہیں اور بلکہ یہاں تک باتیں آئی ہیں چیما صاحب کہ آپ کے ٹیم کے کئی کھلاڑی ایک دوسرے سے بات چیز بھی نہیں کرتے بغیر سرجری کے ان کے گردے میں پتھلی آئی ہے تو ان کو کیوں بیج دیا آپ نے بغیر سرجری تین تین سو پونٹ کے کھلاڑی آپ نے بیج دیا جو کہ ساری دنیا کے سامنے تماشاں بنا ہے تو موسن نکبی صاحب سے گزارش یہ تھی کہ یہ جو آپ نے کشتی کے پیلوان ڈالے ہیں یہ جو کبنڈی کے پیلوان ڈال دی ہیں ٹیم میں آپ نے کرکٹ کی ٹیم میں غلطی سے ان کو یا تو سرجری کر کے بیج دے ان کی لائپوسکشن کراتے آپ ان کی تو یا تو یہ ہوتا USA کی ٹیم ہے میں دیکھنا چاہتا بلکہ آج میرے کسی دو سزیز نے بتایا کہ ایک مہا جو پلیئر ہے وہ پاکستانی ہے جو USA کی ٹیم ہے اور اس کی پرفارمس پاکستانی ٹیم سے بہت بہتر بہتر تو ہو نہیں ہے کیونکہ میرٹ پہ آیا ہے پاکستان میں تو رشتہ دار ہیں سارے وہاں تو باپ اگر کرکٹ کھیلا ہو پا چاہے مولے میں کرکٹر ہو اس کا لڑکا مہا چلا جاتا ٹیم ہے جس طرح تو کہتے ہیں پھر جس طرح کا ملک ہے اس طرح کی ٹیم ہے یہی کہہ کہ ہمارے جیسے لوگ صبر کر لیتے ہیں تو یہی آج کرکٹ کی صورتحال ہے لیکن بھارت کی ٹیم میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور جو پچھلا میچ ہمارا پاکستان بھارت کا اس میں وہ man of the match بھی وہی تھے تین بکٹ کی میرا خلال کی جس طرح ہونا چاہیے تھا لیکن بھارتی ٹیم اس پرفارمیٹ بھائی اب بجٹ پہ بات کرتے ہیں چیما سب بجٹ پاکستان میں کیا ہے پاکستان کا بجٹ ایک گورک دھلتا ہے بلکہ آپ صرف پاکستان کا نہیں ہے ہر ملک کے اندر بجٹ دے دیا جاتا ہے ایک دفعہ قوم کو ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے کچھ مہینوں کے لیے اور اس کے بعد فیسے بڑھا دی جاتا ہے جی پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں تو انفلیشن آ جائے گا دوبارہ تو آپ کا بجٹ کی طرح گیا ہے ہاں اس میں دو چار چیزیں سامنے آئی ہیں جو زخموں پر نمک کے مرابر ہیں کہتے ہیں جی ملازمین کی پچیس پیس سے ترہا ایک گریڈز کے سولہ سے پچیس اور ستارہ سے بائیس والوں کو بائیس پیس سے بڑھا لی گئی ہیں کیا ضرورت تھی بھئی اس ملازمین کام تو کر ہی نہیں رشوت لے رہے ہیں پہلے وہ کام تو کر کے ترہا لے ہی نہیں رہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملازمین جو ہیں پہلے چار دن آتے ہیں دفتر میں تقریبہ بارہ ایک بجے چائے پیتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں کوئی رشوت دے تو اس کا کام کر دیتے ہیں کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں نہ کام کرنے کی ترہا لیتے ہیں یہ تو آئیڈیا ہے وہاں امریکہ کے جو فٹبال ہے اس سے بھی زیادہ پاپولر ہے اور باہر جو سٹیڈیم کے سولہ سے زیادہ رولز رائسنگ کھڑی تھی اور آج امریکر یہ ایک امریکر چینل پہ آیا ہے کہ اتنی ویلتھ جو ہے وہ بھارتی نزاد لوگوں میں ہے یہاں پہ امریکہ کنٹہ بیمار کے بلی اب دوسری طرف بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم اور ان کی پروفارمنٹ ایک تو میں مبارک بات دینا چاہوں گا سارے دیکھنے والے خاص کر اگر باتی ہیں تو ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا کیون کی ٹیم اس پر پارمنٹ بیٹا سانی پرشاسن کی طرف سے آتنکیوں کو مٹانے کا آدیش جاری ہو چکا ہے بس آتنکیوں تک پہنچنا باقی ہے انتک پہنچنے کے لیے سینہ بڑے سطر پر آپریشن کو انجان دے رہی ہے پورے جمعوں میں ہائی الرت ہے آم لوگوں کے لیے نمبر جاری کر دیے گئے ہیں آتنکیوں کی سکیچ بھی جاری ہو چکے ہیں لوگوں سے آگرے کیا گیا ہے کہ کسی پر بھی سندے ہو یا پھر آتنکیوں کو لے کر کوئی بھی جانکاری ہو تو تورنت سرکشہ بلوں کو اس کی جانکاری دیں ریاسی کٹھواؤ ڈوڈا میں جس پیمانے پر آتنکیوں نے آتنکی حملوں کو انجام دیا اس کے بعد سرکشہ بل بڑے پیمانے پر آتنکیوں کے ساتھ دوچار کرنے کے لیے انہیں کھوج رہی ہے پاکستان سے آئین آتنکیوں کو واپس پاکستان ڈپورٹ کرنے کے لیے سینہ ہائی الٹ پر ہے ڈوڈا میں لگاتار آتنکیوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی آپریشن پورا نہیں ہوا ہے وہ آتنکی جو اس سمیت جمہوں میں کھلے گھوم رہے ہیں کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں ان کا دم گھوٹنا ابھی باقی ہے ایک ایک آتنکیوں کا دم گھوٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن کو چلائے گیا ہے پورا جمہوں کشمیر الٹ پر ہے لوگ الٹ پر ہیں لوگ بے وجہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے جسے جو جانکاری مل رہی ہے وہ لگاتار سرکشہ بلو کے ساتھ سمپرک میں بھی ہیں سرکشہ ایجنسیاں بڑے پیمانے پر آتنکیوں کو کھوٹنے کے لیے اپنے اپنے ستر پر جھٹی ہوئی ہیں کوشش یہی ہے کہ جل سے جلد ان آتنکیوں کو کھوٹا جائے کھلی ہوا میں سانس لینے والے آتنکیوں کا دم گھوٹنے کے لیے اس سمیے سرکشہ کرمی چپے چپے پر موجود ہیں بھارتی سرکار دوارہ کمر کسلی گئی ہے اور بھارتی سینہ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ کیسے اب جو ہے ان آتنکواردیوں کو ٹھکانے لگانا ہے کشمیر بھارت میں جس طرح سے پلیننگ کے تہت پوری یوجنا کے تہت اور بھی پاکستان کے دوارہ بنائے گئے آتنکی اڈے چلتے ہیں جو پاکستان کے دوارہ بنائے گئے آتنکی ٹھکانے ہیں جو آتنکی انہوں نے برین واش کیے جو انہوں نے آتنکی پاککل کیے اُدھر سے گھسکی آئے یہیں کی زمین پر بڑے پڑے 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 ان سب کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے اوپر جو ہے وہ کام پورا چلتے ہیں اب بات کری جائے تو آج ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ آج سے بھی نہیں کل سے ہی ہم نے دیکھا کہ پچھلے تین دنوں میں تین اٹیک ہوئے اس کے بعد کل سے ہی روزان دکھنے چالی ہو گئے تھے یہ سینہ جو ہے اب اس کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور کیسے سینہ جو ہے وہ ترارہ جواب پاکستانی کو دینا والی ہے پاکستانی آتنکیوں کو دینے والی ہے کل خبر آئی آج خبر آئی تقریبان تقریبان یہ نمبر جو ہے وہ چودہ پندر تک پہنچ رہا ہے جتنے آتنکی مارے گئے ہیں گھارتی سینہ کے دور اور کتنے گھائل ہیں کتنے کی رفتار کر لیکن کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے ساتھی ساتھ میں اب یہ تک بھی نظر آ رہا ہی اور بڑی کاروائیاں ہونے 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 ہیں اب جو ہے اگلا ایک ہفتہ اگلا ایک ہفتہ تب بیٹے گا جب پاکستان کے دورہ جو آتنکوادی در چھوڑے گئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پوری پوری ان کی کنکی کری جائے گی ان کو پورے پورے تیس نیس کیا جائے گا اب یہ دبو نا انٹیلیجنس ایک طرف انپوٹس دے رہا ہے انٹیلیجنس ایک طرف پتہ لگا لگا کر کے انپوٹس دیتا ہے فوج اور فوج اسی کے آدھار پر کام کرتی ہے تو یہ جو کوڈینیشن ہے بہت ہی بہترین ہے انٹیلیجنس اور سینہ کے بیچ میں اسی کا نتیجہ ہے کہ پتہ چلتا رہتا ہے کہاں پر کون سا آتنکی کیا کر رہا ہے کہاں پر کون سا آتنکی کیا کرنا چاہ رہا ہے کہاں سے بڑے پلیننگ تھے کہاں سے چھوٹی پلیننگ تھے کیا کرنا چاہتے ہیں ایسا ہی بھارتی وسرہ یہ اس طریقے کا اٹک ہوتے ہیں تو یہ اس کے جلدی جدی اس کے دنوں کے اندر ہی ایک بڑا اٹک ہونے ہونے ہوتا ہے تو اگر ان کی کچھ اور دماغ میں پلیننگ میں ہے کچھ اور یہ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھارتی سینہ کو پہلے سا ہی اندازہ ہے اور اب اس کا ان کو جواب بھی دیا جائے گا